لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج کے درس میں ہم حضرت خزر علیہ السلام اور رجال الغعیب کے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے علماء کرام نے اس کو اپنی کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے چند ایک واقعات آج کے درس میں پھر کچھ اور واقعات انشاءاللہ زندگی رہی تو فیوچر میں آنے والے دروس میں حضرت خزر علیہ السلام جو ہے وہ صدیوں سے رجال الغعیب سے ملاقاتیں کرتے آ رہے ہیں اور بعض اوقات ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں تمام اہل نظر حضرت خزر علیہ السلام کو اولیاء زواہر اور اولیاء مستورین کا قائد تسلیم کرتے ہیں یعنی اولیاء زواہر سے مراد کیا ان ہوتے ہیں وہ جو سب کے سامنے آ جاتے ہیں جو ظاہر ہو جاتے ہیں جنہیں سب جاننے لگتے ہیں کہ یہ اولیاء ہے اور اولیاء مستورین وہ جو چھپے رہتے ہیں جن کی ولایت کا علم ہی کسی کو نہیں ہوتا وہ اولیاء مستورین ہوتے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے حضرت خزر علیہ السلام کو سید القوم تسلیم کیا ہے روض الریاحین قسطلانی شرح بقاری میں خزر علیہ السلام کو مردان غیب ہی نہیں رجال الغیب کا رہنما بھی تسلیم کیا گیا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ ریفرنسز بھی دے رہا ہوں اور یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں امام قسطلانی جیسے آدمی اور پھر شرح بقاری میں اچھا پھر آپ کا اسم مبارک بلیہ بن بلکان ابن فالح ابن عامر ابن سالح ابن عرفشت ابن سام ابن نوح اور آپ کی کنیت ابو العباس ہے کس کی حضرت خزر علیہ السلام مگر لقب خزر ہے اور اسی سے مشہور ہے اس لقب کی محققین نے کئی وجوہات لکھی ہیں ایک وجہ تو یہ بھی لکھی ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے سبزہ اگاتا تھا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ یہ مشہور تابعی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں سے ہیں مفسر قرآن ہیں بہت بڑے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ ایک بار جہاں مسلح بچھا کر نماز پڑھ لیتے وہاں سبزہ اگاتا تھا اسی طرح سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ حضرت خضر جہاں بیٹھتے اگر شہر ہوتا یا سنگین چٹان ہوتی تو اس کے ارد گرد سبزہ اگاتا حضرت خضر علیہ السلام نہائیت نیک خلق جمع مرد اور اللہ کی مخلوق پر ہمیشہ شفیق و مہربان اور جود و عطا کرنے والے اس میں بے نصیر اور عیسار و سخاوت میں بے مثال آدمی ہیں شیق علی الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ اروہ الوثقہ میں لکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہر وقت دس رجال الغیب رہتے ہیں یہ دس حضرات عبدال و اقتاب کے درجے کے ہوتے ہیں حضرات صوفیہ اس بات کے متفقہ طور پر قائل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہیں اور روشن آفتاب کی طرح لوگوں کی داد رسی کرتے رہتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ رکھتے ہیں اب اس کے اندر جو دو مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ میں آپ کے سامنے پچھلے دروس میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے لیے صوفیہ اکرام کے ہاں کیا موقف ہیں اور دیگر علماء اکرام کے نظریک کیا موقف ہیں دونوں موقف میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ان کی حیات کے متعلق کہ ان کی حیات جو ہے وہ اب چل رہی ہے یا وہ پھر مثالی صورت میں آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں دونوں پوائنٹ آف ویوز میں پچھلے دروس میں بیان کر چکا ہوں تو بہرحال صوفیہ اکرام کا یہاں پر خاص طور پر ذکر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ زیادہ تر جو اس قسم کی ڈیٹیلز ہیں جو واقعات ہیں وہ اولیاء اکرام اور صوفیہ اکرام کے ہاں میں ملتی ہیں اس لیے ان کا پوائنٹ آف ویو اب یہاں پر زیادہ ہم بیان کر رہے ہیں تو حضرات صوفیہ اس پر متفق ہیں تو اس لیے حضر خضر علیہ السلام جو ہیں وہ علیاء اللہ سے ملاقات کرتے رہتے ہیں یہ اس بات پر بھی صوفیہ متفق ہیں اس معاملے میں ان کو اتنی شہرت حاصل ہے کہ کسی زمانہ کسی علاقہ کسی خطے کے ولی اللہ یا مردان غیب کو اس کا انکار نہیں ہو سکا حضرت خضر علیہ السلام حضرت غوث العظم حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لاتے تھے خواجہ نظام الدین دہلوی محبوب الہی سے ملاقات کرتے تھے حضرت محید دین ابن عربی کے رہنمائی فرماتے تھے اور اکثر اولیاء کو ملتے اور عمال خیر کی طرف توجہ دلاتے اور مخلوق خدا کی دادرسی کی تلقین کرتے رہتے شیخ علع الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص حضرت خضر علیہ السلام کے وجود اور زندگی سے انکار کرتا ہے وہ جاہل ہے محقق جزری حسین حضرت حاکم کی ایک روایت مستدرک امام حاکم سے نقل کرتے ہیں کہ جس دن سرورد عالم حبیب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت ہوئی تو اس روایت کو کئی سیر کی کتابوں میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ اس دن ہزاروں لوگ مدینے میں جمع تھے ایک بلند قامت صبیح الوجہ اور خوبصورت مگر شفیق شخص صحابہ اکرام کے مجمع میں نظر آیا اس کی آنکھوں سے آسو جاری تھے اس نے حضور کی زیارت کے حدیعہ صلات و سلام سے پیش کیا اور خاموشی سے چلا گیا بعد میں سیدنا علی کرم اللہ وجہو اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم نے بتایا کہ یہ سفید چہرہ حضرت خضر علیہ السلام دے علامہ سیوتی نے جمع الجوامع میں حضرت خضر کی سیدنا عمر فاروق سے ملاقات کا تذکرہ کیا ہے سرورد عالم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خضر علیہ السلام حاضری اور ملاقاتیں جو ہیں وہ حضور سے یقینی طور پر ثابت ہیں اور اکابر صحابہ نے اس کی تذدیق کی ہے حضرت خضر علیہ السلام شرعہ شریعت محمدیہ کے تابع ہے تو صوفیہ اکرام کا یہی مسلک ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی حضور سے ملاقاتیں ہوئی ہیں صحابہ اکرام میں کئی ایسے صحابہ ہیں جو ان کو پہچانتے بھی تھے کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خضر علیہ السلام کی حضور سے ملاقات بھی ثابت ہیں اور وہ شریعت محمدی کے پیروکار بھی ہیں یہ صوفیہ کے نزدیک یہی پوائنٹ آف یو ہے اور دیگر علماء جو اس کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کی حضور سے کیونکہ ملاقاتیں ثابت نہیں ہیں اور وہ جو حدیث بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ہے کہ اب جو آدمی زندہ ہے سو سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا تو اگر وہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام اس وقت بھی زندہ تھے تو سو سال کے بعد اس کے زندہ کیسے ہو سکتے ہیں تو وہ اس حدیث سے استمواد پکڑتے ہیں بہرحال یہ ایک علمی اختلاف ہے اس لیے اس کو علمی اختلاف ہی رکھنا چاہیے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر انسان جھگڑے تو صوفیہ حضرات نے اپنی کتابوں ملفوزات اور اسناد میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا ذکر کیا ہے اور ایسے بے شمار مقامات سامنے آئے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اولیاء مستورین اور اولیاء زواہر کے علاوہ غربہ اور مساکین کی امداد فرمائی مشکلات میں عام لوگوں کے لیے آسانیہ بھی پہنچائیں مگر ایک حقیقت سامنے رہے کہ اولیاء زاہرین کے برخلاف اولیاء مستورین اور رجال الغیب کا مرکز کسی خانقہ یا کسی ایک مقام پر نہیں ہوتا تو اسی لیے بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ اولیاء زاہرین جو ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہو جاتے ہیں ان کے تو خانقہیں ہوتی ہیں ان سے ملنے کی جگہ ہوتی ہیں ان کے تلامزہ ہوتے ہیں مریدین ہوتے ہیں سب عام بات ہو جاتی ہے لیکن جو مستورین ہوتے ہیں جو اولیاء زاہرین کے برخلاف اولیاء مستورین ہوتے ہیں اور جو رجال الغیب ہوتے ہیں ان کے کوئی مراکز نہیں ہوتے ان کی کوئی خانقہیں نہیں ہوتی اس لیے ان کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ کو چھپاتے بھی ہیں تو رجال الغیب تو مخلوق خدا کی رہنمائی پر معمور ہوتے ہیں وہ ہزاروں میلوں کا سفر کر کے مخلوق خدا کی حاجتیں پوری کرتے ہیں نہ کسی پر احسان نہ مروت بس اپنے کام سے کام کوئی مانے یا نہ مانے انہوں نے اپنا کام کرنا ہے اور پھر آگے چلے جانا ہے تو بھائی وہی بات ہے کہ دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام اور تم ڈھونڈتے پھر اور پھر ڈھونڈنے سے ملنے والے لوگ نہیں ہوتے تو پھر یہ وہی بات ہے کہ کسی شاعر نے کہا کہ پھر انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر تو حضرت خضر علیہ السلام اور اولیاء مستورین اور اولیاء ظاہرین کی جو ملاقات ہیں اس زمن میں کچھ واقعات آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آنے والے دروس میں رکھیں گے ایک اور چھوٹی سی بات پھر انشاءاللہ آج کا درس چین اختتام بزیر کریں گے صاحب قصر عرفان نے اپنی کتاب کی جلد اول میں لکھا ہے کہ تمام صوفیاء کرام نے حضرت خضر اور حضرت علیاس علیہ السلام کو رجال الغیب کی صفحہ اول میں تسلیم کیا ہے ہزاروں ارباب تصوف نے ان دونوں حضرات کی ملاقاتوں اور داد رسی کے واقعات اپنی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں یہ دونوں حضرات متبرک مقامات جنگلوں بیابانوں سمندروں دریاؤں کے کناروں سے گزرتے ہوئے عرفان زمانہ پر نگاہ لطف ڈالتے جاتے ہیں ان کی صحبت میں دس رجال الغیب ہر وقت حاضر رہتے ہیں اور صفروں میں ان کے ہم رکاب ہوتے ہیں ذلقر نین اکبر نے حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت سے فائدہ اٹھایا تھا اسی طرح بعض لوگوں کا اس طرف بھی رجحان گیا ہے کہ سکندر رومی فاتح جہان نے ان کی برکات سے حصہ لیا تھا ان دونوں حضرات نے بہت سے انبیاء کرام کی مجالس میں حاضری کا شرف پایا اور ان سے ملاقاتیں کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہمسفری کے پرسرار واقعات تو قرآن کریم نے خود بیان کیے ہیں اور مفسرین قرآن نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اور اس میں اس واقعے میں کچھ ظاہری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عموماً شاید اس زمن میں جو تفصیل آئی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات میں اس میں ظاہری معاملات میں نے آپ کے سامنے اس واقعے کے رکھ دیئے پھر اس کے کچھ اور باطنی اسرار بھی ہیں اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ذہن بنانے کے بعد گفتگو کریں گے اور سامنے ذہن نہ بندہ ہو اس لیے یہ باتیں جو ہیں وہ عام طور پر بتائی نہیں جاتی بیان نہیں کی جاتی کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہوتا سامنے والے بندے کا وہاں پر ذہن بن بھی چکا ہے ابھی بھی پچھلے دنوں ایک جگہ پہ درست تھا تو کچھ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ نفس اور روح کیا ہے تو پھر بات کرتے کرتے مجھے پلٹنا پڑا اور چیزوں کو بہت آسانی سے بیان کر کے میں کنارہ کشی اختیار کر کے اس مضمون سے نکل آیا اور کسی اور مضمون کی طرف بات لے گیا کیونکہ لوگوں میں اس قدر اس زبانے میں اس چیز کے بارے میں سوالات پیدا ہو گئے تھے کہ نفس کیا ہوتا ہے نفس کے مدارج کیا ہوتا ہے نفس اور روح میں کیا فرق ہوتا ہے تو سرسری سے ایک چیز سمجھا کہ میں نے کہا کہ پھر اس پہ پھر کبھی بات کریں گے آپ ملیں تو پھر بتائیں گے بہرحال تو ہر بات ہر ایک کو ہر جگہ بدانے والی نہیں ہوتی